پورے ملک میں چکرے ہو مسلمانوں کی بیٹیاں گہروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو اور صرف تم ہو کیونکہ تم تو اس گھر میں رشتہ لے کر جاتے نہیں جس گھر میں تم کو جہز کی بھیق نہیں ملتی اس گھر میں تم رشتہ جائے کر جاتے نہیں جس گھر میں تمہارے بیٹے کے لیے جوتے ہوتارنے کے لیے انتظام نہیں یہ بھیکاری بنانے کے لیے بیٹے کو پیدا کیا تھا جہیز کا بھیک مانگنے کے لیے بیٹے کو پیدا کیا تھا یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے اگر جہیز دینے والا دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا ایک قریب کی بیٹی کو بغیر جہیز کے گھر میں لا کے اس قریب کی فکروں کو دور کر دوں گا تو قریب کے دل سے وہ دعا نکلے گی کہ جہیز تو خطاب ہو سکتا ہے دعا کی برکتیں کبھی خطر نہیں ہو سکتا صرف درد بھری باتیں کرنے سے کام چلے گا کیا یہ جوان جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں یہ یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے یہ تیر نہیں کر سکتے ہم وہ شادی کریں گے جس میں کوئی جہز نہیں ہوگا ہم وہ شادی کریں گے جس میں مالدار کا بنگلہ نہیں اگر میں مالدار ہوں تو کسی قریب کے جھوپڑے سے بیوی لاؤں گا تاکہ اس کے مہباب کی فکر دور کر سکوں کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے امتی کی فکر دور کر دی اللہ اس کی قیامت کی فکروں کو دور کر دے وہ جو گریب بستر پہ کروٹے بدل رہے ہیں آج یوٹیوب پہ سب پھوک رہے ہو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں بھاگ رہی ہیں